بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلوڈ کال کی تھی نا میں نے تو ماشاءاللہ ویوز بھی مارے اچھے چل رہے ہیں کومنٹس آپ کے پڑے ہیں بڑی دل کو خوشی ہوئی ہے تو جب آپ لوگ ساتھ ہیں تو انشاءاللہ پھر ایسے جو لوگ تنقید کرنے والے یا ایسے معاملات ہیں مجھے پہلے بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے صرف اللہ جلال جلال شانو کی امیدیں بھی ساری اسی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں میری زندگی کی الحمدللہ اور یقین بھی اسی ذات کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہونا وہ یہ جو مالک کی طرف سے ہے تو میں بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کہیں کیونکہ انسان گلتی کا پتلہ ہے تو اگر کہیں مطلب ہو سکتا ہے کہ مجھے نظر نہ آرہا ہو آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں کہیں نسکائیڈ کر رہا ہوں یا کوئی ایسی میں نے ویڈیو بنائی ہو جس سے کہ مطلب انفارمیشن غلط آپ تک پہنچی ہو یا جو گراؤنڈ ریالٹیز چال رہی ہیں اس کے مطابق میں نے آپ کو کچھ غلط بتایا ہو اس لئے پھر میں نے وہ ویڈیو بنا دی تاکہ مجھے بھی یہ پتا چل جائے کہ میں جو بھی انفارمیشن یا جو چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں کیا مطلب وہ آپ کی نگاہ میں وہ صحیح ہیں یا کہ مس گائیڈ ہے تو آپ کے کمیٹس پڑھیں بڑی دل کو خوشی ہوئی آپ کی محبتوں کا شکریہ تو اللہ خیر کرے جب آپ چاہتے ہیں کہ ہم لگے رہیں تو انشاءاللہ لگے رہیں گے اللہ کرم کرے گا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ساری کریں گے شیئر اور ایک علیہ دعا سے ویڈیو بھی میں بناوں گا ایک بھائی کا سپیشل کومنٹس آیا انہوں نے کہا جی پوزیٹیویٹے پہ ایک ویڈیو بنا دیں کہ ہمارے ذرا تھوڑے سا مائنڈ فریش ہو جائیں تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو میں بناوں گا وہ اس کے بعد اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ ایک دو دن میں تو چینل پر نئے ہیں تو کہنے لیے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے اور بس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں آگے شیئر کر دیا کریں گروپس میں واتساب میں جب وہ شیئر کرتے رہتے ہیں ایک تو یوٹیوب زیادہ لوگوں کو دکھاتا ہے اور دوسرا جہاں جہاں پر آپ شیئر کرتے ہیں گروپس میں فیس بک پہ ٹویٹر وغیرہ بے تو سارے نام ہی دیکھیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی دیکھی لیتا ہے تو اسی طرح سے ویوز بڑھتے ہیں کترے کترے سے دریا بنتا ہے بس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں لائک کر دیا کریں کومنٹس آپ کا دل کریں کریں نہیں دل کرتا کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ کی مرضی ہے کوئی بات پوچھ نہیں ہوتی ہے کومنٹس میں بھی کر ویڈیو پہ بھی جیسے بھی آپ بہتر سمجھیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ڈیٹیل میں ساتھ کرتے تھا ہوں شیئر انشاءاللہ جو پوزٹیویٹی کی بات ہے یا بوسٹ اپ ہونے کی بات ہے جو نئے ڈرائیورز ریڈی ہو رہے ہیں یا بندے جو پیاری میں ہیں یا جنہوں نے بھی کام سٹارٹ کیا ہے تو میرا خیال سے یہ ویڈیو بھی ان کو بوسٹ اپ کر دے گی انشاءاللہ خیر کرے کام آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ سکرین پہ وہ بھی چلتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھ کے آپ کو جو ہے نا انتاظہ ہو جائے گا کہ کیا کام کی صورتیال چل رہی ہے باقی ایک بات کلیر بتا دوں نئے اور پرانے ڈرائیورز میں فرق ہوتا ہے ہر بندے کا کام ایسا نہیں کافی ڈرائیور ایسے ہوں گے جن کا اس سے بھی زیادہ ہے اور کافی ایسے بھی ہوں گے جن کا یہاں تک نہیں ہے اس سے نیچے کام ہے تو یہ باس ایک تو مقدر کی بات ہوتی ہے اور دوسرا نئے پرانے ڈرائیور کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ایک بندہ چھے مینے سے یا ایک سال سے یا پہلے دن سے گاڑی چلا رہا ہے ان کا بھی آپس میں فرق ہے اور ایک بندہ چھے مینے یا سال یا ایک دن سے لے کر ایک بندے کا آٹھ سال کا ایکسپیرینس ہے یا پندرہ سال کا اس کا بھی فرق آئے گا یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھا کریں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی مارا کام انتیس جنوری سے لے کے پانچ فیبرری تک اوبر کا الحمدللہ ٹپ وغیرہ کیش وغیرہ مائنس وغیرہ کرا کے جو ہے دوزار چیسو چیسٹ دیرم ہمارے ہوئے تھے یہ ٹوٹل کام جو ہے کیش بھی اسی کے اندر ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ نیچے لکھا ہوتا ہے کیش کتنا لیا ہے باقی یہ ٹوٹل کام ویک کا یہ ہے اوبر کا ٹھیک ہے کریم کا تیرہ سو سمتھنگ کا وہ آپ کو نظر آ جائے کسا کرین پہ بھی اور تقریباً یہ سمجھ لیں چار کو ذار کے آگے بچھے کا کام بان جاتا ہے بان ویک کا الحمدللہ تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی ایوریج ہے الحمدللہ پانچ سو سے اوپر کی ایوریج ہے آپ پانچ سو ہی لگا لیں چار تار کو چھوڑیں آپ ساڑھے تین لگا لیں ٹھیک ہے نا تو کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں گاڑی زیادہ بھی چل جاتی ہے اور ٹائم بھی لگ جاتا ہے گاڑی میں اگر کوئی لیٹر وغیرہ بکنگ ہو تو پھر وہ مطلب اٹھاتے ہیں وہ اگلے دن میں آ جاتی ہے لیکن وہ ہوتی اسی میں ہے تو وہ میں اپنی ڈیوٹی میں انکلوڈ نہیں کرتا وہ میں کیونکہ وہ سمجھیں کہ بارہ گھنٹے سے اوپر ہو جاتی ہے تو آپ پانچ سو نکال دیں آپ ساڑھے تین ہزاری لگائیں کام ہفتے کا الحمدللہ پانچ سو کی ایوریج کم چھوٹی ایوریج نہیں ہے الحمدللہ شفٹ میں یہ بڑا اچھا کام ہے تو یہ اگر فیصلہ آپ ہی کر لیں کیا صورت ہے کیا معاملات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس دفعہ معاملات بوسٹ اپ نہیں ہوئے کام میری سوچ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ جنگ کی وجہ سے باقی ہر انسان کی اپنی سوچ ہے لیکن اس کے ریزن تین ہے گاڑیاں بھی زیادہ ہیں اور جنگ کی وجہ سے بھی اور تیسرا ریزن یہ جو رنٹے کار اور ایسی چیزیں ہیں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں رنٹے کار جہاں پر ہم لوگ ایک مثال کے دور پر ابودہ بھی تین سو ساڑھے تین سو چار سو میں گھڑی جاتی ہے ہماری وہ لوگ ڈیٹھ دو سو میں بھی لے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی آگے سے بھی واپسی کی بھی بوکنگز ہوتی ہیں ادھر سے بھی کالی نہیں آنا انہوں نے تو اس وجہ سے جو ہے نا کامپنیز ان کے ریٹس کم ہیں تو زیادہ یوزیج جو ہو رہی ہے ہمارے کام کا ہوتا ہے کہ جب کام زیادہ سپیڈ سے آئی ہوتا ہے نا تو پھر ہمارے کام میں بوست لگتی ہے سرچیز شروع ہو جاتی ہیں ریٹس بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں وہ سارے معاملات ہوتے ہیں وہ اس دفعہ نہیں ہوئے ابھی تک آگے اگلے وقت کا اللہ کو پتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود یا اس کو چھوڑ کے بھی الحمدللہ اگر ایوریج روٹین کام دیکھی جائے جب سے سکول اوپن ہوئے ہیں تقریباً ٹھیک چل رہا ہے کسی دن زیادہ مل گیا کسی دن کم یہ تو قسمت کی بات ہے باقی الحمدللہ گزارہ ہو رہا ہے جو قسمت کا مل رہا ہے تو یہ ڈیٹیل ہیں جی ساری ویک کی آپ کے سامنے آگے آپ کام کا خود اندازہ لگا لیں کیا کنڈیشن چال رہی ہے کیا صورتحال ہے اس کو آپ اچھا کہیں اس کو آپ نارمل کہیں اس کو آپ کم کہیں یہ آپ کی سوچ ہے جیسے بھی آپ اندازہ کر لیں لگا لیں باقی الحمدللہ جو قسمت میں کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیٹیل نہیں جی ویک کی یہ جو پچھلا ویک گزرا ہے ابھی اگلے ویک میں دو دن ہوئے ہیں یہ مکمل ہوگا اس کی بھی بنا دیں گے کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ ڈیٹیل گراؤنڈ ریالٹی آپ کو دکھانی ہے تو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے تو اس میں تو کوئی بندہ بات بھی نہیں کر سکتا کہ بات تو ویسے بھی میری عادت ہے کہ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور میرے خیال سے اب تو جو ریگولر دیکھنے والے ہیں ان کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ غلط بات کرنے کی اپنی فطرت عادت ہی نہیں ہے تو پروف کے ساتھ چیزیں دکھاتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پروف دکھا دیا ہے بات اس پر ابھی اور الفاظ نہیں ہے میرے پاس کیا بات کریں چینل پر نئے ہیں تو کہنے لیے سبسرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے بان